مہترمہ شازیہ مریض صاحبہ مرکزی انفارمیشن سیکریٹ پاکستان پیپلس پارٹی ایم این اے سینئر رہنما سینئر سیاستدان پاکستان پیپلس پارٹی مہترمہ شاندو پنجے پروگرام میں مہربانی ہے دا تانکیو تاریخی جلسوں تنقیت بھی تھی سب کچھ بلاول صاحب چوائے تا سندھ کے نظر انداز کیوں بھی ہوا سندھ صوبے کے اونی خان صاحب نہ تو کرے سندھ کے پنجوں سمجھے ہی نہ تو چھاچوں دو انتے ادا بالکل شیمن پاکستان پیپلس پارٹی جناب بلاول بھٹو زرداری آج ایک رہے وڈے مجمع کے ایک رہے عظیم و شاند جلسے میں خطاب کہہ ہوا انہیں میں دیکھایا نا اہل حکومت ہے انہیں کے ایک بھیرو وری شیمن صاحب ایک پوسٹ کہہ ہوا خاص طور پر امران خان جو جہ کو حالیہ بیان آئے ہو جہ میں ہونے چھاہے ہو ایک لئے تقریر میں تا سندھ صوبہ آسان جو نہ ہے منہ ایک لئے وفاقی حکومت میں ویسل جماعت آئین ملک جہے وزیر آزم جو یہ چواند تا سندھ صوبہ آسان جو نہ ہے یہ وجہ افسوس گوگال ہوئی انہیں تے اجا چیمل صاحب یہ چھاہے ہو آئے تا سندھ تھا ہی ریزنیو وچھن تھا ہی صوبہ سندھ کھا گیس وچھن تھا ہی صوبہ سندھ کھا جے کے احسان جہ چیمتی زخیرہ ان اوے وچھن تھا پرہ صوبہ سندھ کے عزت دیہلہ اتیار نائن صوبہ سندھ کے انہیں جو حصہ دیہلہ اتیار نائن انیفٹی ایوارڈ میں جے کا کمیٹمنٹ صوبہ ہون دیا انہیں میں بس صوبہ سندھ کے انہیں جو حق نتوں ملے سو عرب کا مچھے اسا کے گھٹ ملے ہوا جے کے احسان کے وہ رقم ملے ہا تو اسا انہیں پینجے پروجیکٹ کے انہیں پینجے الائٹن کے دیولپ کرے ہوا پر اسا سپور میں بھا اسا دشواری میں بھا پلوکم جاری رکھے ریچا آئے ہوں انہیں نائن حکومت جی جی کا بھی کار کر دی جی ہے انہیں سے بھا اج چیئمن صاحب واضح طور بیان کہو یہ مہنگائی جو ہال گروہ لگوں پہ ہو آئے چیئمن صاحب جو چین ہوئے ہو تب بنگلہ دیش ہے افغانستان اج اسا تھا ایکانومی لحاظ کا بہتر کم پہ آتا ہے پر اسا جی جی کا معیشت آئے وہ صفحہ تباہ لگی پہیا تیل جی قیمت میں واد تھی تے مانگائی تھی تے بجلی جی قیمت میں واد تھی تے مانگائی تھی تے ہے جے کرزہ ہنے حکومت تاریخ جا ودے میں ودو کرز عمران خان ورطو آ بھی نیجے کا پرانی حکومت ہوئے ہیں انہیں جے کرزے کے گلب کہو تے ہوندے بے عمران خان جے کرو پینچے دور حکومت میں ان انٹریس آلن میں جے کو کرزو ورطو آئے انہیں جو ریکارڈ نتوں ملے پاکستان جی پوری تاریخ میں جا عمران خان جے کا تبدیلی آندھی آئے وہا مہنگائی آئے عمران خان جے کا تبدیلی آندھی آئے وہا ریکارڈ جو کرزو ہے عمران خان جے کا تبدیلی آندھی آئے وہ مانن جی ریکارڈ جی تفلیف ہے جے کو پاکستان جی عوام شدت سام محسوس کریں اکری بیش ہے محترمہ جے کیا گال کئی آتا آمریت جی گال کئی زیا جی گال کئی پرویز مشرف جی یہیہ جی گال کئی ہیں سٹوڈنٹ جے دور جی آت گال کئی وری بلاول صاحب انہ دور جی گال کئی آئے تھا اجیو اوہائی جدو جہد جی گال کئی آتا اوڑے ہی جدو جہد جی اجیو بھی ضرورت آپ پیپلز پارٹی جے لائے عمران خان صاحب جے خلاف اجیو کیمن صاحب یہ جی کے گالیوانے انہیں لائے کئیوانے تھا اجیو انہ ملک میں چونڈایت جمہوریت آئے پر اجیو صحافی جی کو آئے وہ پنجی گال چہی نہ تو سگے دیکھا رہے نہ تو سگے نکھی نہ تو سگے اج بھر جی کو سٹوڈنٹ آئے وہ پہنجی حق پہ نکھ رہے تو تو انہیں انہیں تے وار کو دے انہیں تے ایف آئی آر کٹ گئے تھی اوہے اریسٹ چند پیا تو یہ اوہی دور ہیں جی کے تاریخ میں نکھے آئین کارا دور اج اوہی کاروں دور پر افسوسا جمہوریت جی لبادے میں نظر پہ اکست اجیو چیرمن صاحب کے یہ چینوں پہ ہو تو اکستان انہیں دور اینے دور سے تاریخ میں پڑھے ہو آئے اکستان ہی وہ بدھو آئے تو جے ہیتر آباد میں عزیم صاحب جلسو کہتے ہو انہیں ہیتر آباد جا جے کہ طلبہ ہویا انہیں تے انہیں کھا جنرل بیا خوف زدہ ہوں دو ہو انہیں یہ کرے انہیں ہی جنرل سٹوڈنٹ یونین پہ پابندی ہائیں انہیں سٹوڈنٹ کے سیاست کرنخواں روک کے ہوئے ہو تنجی رائے جو اظہار کرنخواں روک کے ہوئے ہو تا آج بلاول صاحب اوے گالیو کئی ون سکر آج چو سا چوڑوں سو پہے تہنے سیلیکٹڈ حکومت جو دور میں پاکستان جی عوام جو اوہی حال ہے ونی مہروانی محترمہ شازیہ مری صاحبہ مرکز انفارمیشن ایم این ایس سینئر این ایم سینئر سیاستان تانی ونی مہروانی جیرے طریقے تھا آپ کہہ رہی تھی کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آج ملکی جو صورتحال مہنگائی ویروزگاری ہے ان کی ذمہ دار بھی پچھلی گورنمنٹس اس کو کیا آپ دیکھیں گے دیکھیں اس کی اگر ذمہ دار یہ پچھلی گورنمنٹس کو بات کرتے ہیں ٹھیک ہے میں کہتی ہوں کہ ٹھیک ہے پچھلی گورنمنٹس جوتی ہوں وہ اہل نہیں تھی کرپ تھی سب بات ہے لیکن جو ریشو بیروزگاری کا جو ریشو مہنگائی کا جو ریشو انیمپلائیمنٹ کا ہے وہ آپ اس کو کمپیریزن کر لیں اور سب سے بڑی بات جو ریشو کرپشن کا ہے کرپشن پہلے سے بڑھ گئی ہے آپ نے جو ہے پہلے سے زیادہ غربت بڑھ گئی ہے لوگ انیمپلائیٹ ہو گئے ہیں تو پچھلی گورنمنٹس نے تو چلے کچھ نہیں کیا تھا آپ کی گورنمنٹ نے کیا کیا ہے مجھے کوئی ایک ادارہ بتا دے جس کو انہوں نے ٹھیک کر دیا ہو ہر ادارے کی جو پروگریس ریپورٹ ہے وہ ریورس میں جا رہی ہے تو یہ بات تو نہ کہیں آپ جو ہیں اگر پچھلی گورنمنٹس کی اوپر تو ذمہ داری لے کہ یہ جو دو سال میں جو جو کچھ ہوا ہے اس کی نا اہلی کو بھی تو ایکسپٹ کریں کہ آپ اتنے نا اہل ہیں آپ کو کوئی ہومورک نہیں تھا آپ نے کچھ بھی نہیں کیا آپ نے لوگوں کو تعبیریں دی آپ نے لوگوں کو خواب دکھائے اور اس کے بعد ان خوابوں کو ایسا چکنا چور کیا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگلی بار جب آپ الیکشن میں جائیں گے آپ کس موں سے جائیں گے آپ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ ان کو کہیں گے کہ ہم نے آپ کے لیے یہ کیا ہے آپ نے عوام میں کے گھر کا چولہ بند کر دیا ہے لوگ خود خوشیاں کر رہے ہیں آپ کے بلکہ ابھی میں دیکھ رہی تھی کہ بہت سارے ایسے گھ ہوسپٹل ہیں وہاں جو ہے جتنی بھی مشینری ہے وہ کام نہیں کر رہے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں سوائے آپ کر اپنے راغ اپنے کے اور کچھ نہیں کر اپنے اندر خود اتنی ہے اتنی corrupt لوگ آپ نے خود بٹھائے ہوئے ہیں تو اتساب کریں لیکن across the board اتساب کرنے کے بعد آپ جو ہیں یہ دیکھئے کہ آپ نے اپنی اکانومی کی پولیسی کیا بنانی ہے اکانومک پولیسی کو کیس طرح سے آپ نے چینج کرنا ہے آپ کی فران پولیسی کیا ہے اس کو تھوڑا واضح کر دیں تاکہ ہمیں بھی سمجھ جائے کہ ہماری گورنمنٹ اتنی سٹرونگ ہے ایک اتنی لولی لنگڑی گورنمنٹ ہے جو کوئی بھی دیسیجن خود نہیں کر پا رہے ہیں اور اس کے بعد آپ سارا ملبا پچھلی حکومتوں پر ڈال دیتے یہ غلط ہے ادری کہہ رہے ہیں کہ آپ کے آزیمبری صاحبہ نے بھی بات کی اور ہماری پی ایس پی کی کولیگ نے بھی بات کی دیکھیں سب سے پہلا تو میں اس کو ریفیوٹ کروں گا کہ انہوں نے کہا کہ باقی کوئی ممبر نہیں بکا صرف پی ٹی آئی کے ممبرز بکے تو میں اس کی تردید کرتا ہوں حقائق اس کے برقس ہیں اچھا اگر اس کو اس طرح سے کہا جائے کہ باقی کسی ممبر کو سزا نہیں دی یا باقی کسی پارٹی نے اپنے ممبرز کو سزا نہیں دی صرف پی ٹی آئی نے دی تو یہ بات درست ہے بکے سب تھے یہاں پر سندھ اسمبلی کے اندر ایم کی ایم پی ایس بکے تھے اور جو بکے تھے وہ پی ایس بی میں چلے گئے وہ پی ایس بی میں بیٹھے ہوئے آج کیونکہ ایم کی باقیدہ ووٹ ہونے کے باوجود سینٹ کے اندر صرف ایک سیٹ فرو نظیم صاحب کی نکلی اور وہ بھی کیسے نکلی ری کاؤنٹنگ پہ جا کے جیتے تھے تو بات یہ ہے کے اوپر تو بات یہ ہے کہ وہ اس وقت جو ہے وہ یہ روایت آج سے نہیں ہے یہ بکنے کی جو روایت ہے یہ جب غیر جماعتی بنیادوں پہ الیکشنز اس ملک میں شروع ہوئے سیاست دانوں پہ پیسہ چلا تو اس وقت کون وجود میں آیا تھا پاکستان مسلم لیگ نون وجود میں زلفقار علی بھٹو صاحب کس کی اس میں تھے ایوب خان صاحب پاکستان کی تاریخ میں صرف ایک بندہ سیول مارشل ایڈمنیسٹریٹر بنے اور وہ زلفقار علی بھٹو تھے ٹھیک ہے تو وہ ایوب خان صاحب کو کیا کہتے تھے ڈیڈی کہتے تھے بلکہ جو قصیدے ان کے سارے کے سارے ڈکٹیٹرز کی نرسری میں پل کے آئیں اور مشرف کے ساتھ اینار وہ کس نے کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا ریفرنڈم کو کس نے سپورٹ کیا جو عمران خان صاحب نے کیا پاکستان پیپلز پارٹی اس کو بھی سیکنڈ کر دیں جب اس جب مشرف نے این ارو دیا تو این ارو جو ہے وہ کس نے کیا مشرف ڈکٹیٹر کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا پھر جب پاکستان پیپلز پارٹی پاور میں آئی سر این ارو ختم ہو گیا سر سپریم کورٹ نے کیا یہ تو حکومت کرنے آگئے این ارو لے کر پھر وہ سارے لوگ ہیں جو جمہوری جمہوریت کرتے ہیں لیکن اصل میں یہ سارے بچے جمہورے ہیں ڈکٹیٹر کے اب اس کی جو بات کی اپنا حکومت اور ریسپونڈ کریں گی میڈم آپ کو آپ کو ریسپونڈ کریں گی میری بات پہر ایک منٹ ہے تھو ٹائم کم یہ ریسپونڈ کرنا وہ جب سیٹیں بیچ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت رادق اور امین ان کو یاد نہیں آ رہے ہوتے تو یہ چیز کو بھی خاطر رکھنا چاہئے یہ چیزیں جو ہیں وہ اس وقت بھی انہوں نے بہت ساری ایٹی ای مشینوں کو سیٹس دے دی تھی ان کا کوئی کرائیٹیریا ایلیجیبیلیٹی کرائیٹیریا نہیں اور یہ چیز جو ہے یہ جس کو بکنا یہ غلط ہے اس کو میں کنڈیم کہہ دیں یہ غلط ہے ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ نہ سیاستدان کو اس ملک میں بکنا چاہیے نہ جج کو بکنا چاہیے نہ جرنیل کو بکنا چاہیے نہ اس ملک میں بیوراکرسی کو کسی کو بھی نہیں بکنا چاہیے اور نہ ان کے خریدار جو ہیں وہ اس مارکیٹ میں ہونے چاہیے اس پاکستان تحریک انصاف جب ٹرانسپیرنسی کی بات کرتے یہ تو یہ ساری گزاری پی ڈی ایم یہ سارا مکس اچار دوسری جانب جاگے کھڑا ہو جاتا ہے اور شور مچاتا ہے کہ اگر خدا نہ خاص تک ان ٹرانسپیرنٹ طریقہ آگیا تو ان کی تو دکانے بند ہو جائیں گی سر آپ کہتے ہیں سر ایک سوال کریں اس سے فائدہ اٹھانے لوگ جس کی میجارٹی ہے اس کو تسلیم کرنا چاہیے کرنا چاہیے کہاں پر جو سینیٹر سے وہ کس نے خریدے تھے کون سے چوڑا سینیٹر جب تحریک ادم اعتماد ان کی ناکام گئی جب شو آف ہینڈ کیا تو ان کے نمبرز پورے تھے جب اندر سیکریٹ ہوا تو ان کے چودہ سینیٹر چلے گئے وہ کس نے خریدے آپ نہیں دیکھیں یہ تو جب یہ سسٹم اس طرح چلتا پاکستان دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اگر سینیٹر آتے ہیں اور مجارٹی ان کی ہے ہماری تو مجارٹی نہیں تھی نا ہماری تو مجارٹی نہیں تھی نا اچھا سینیٹرز میں یہی تو ہم تو ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کے اگر کوئی جاتا ہے تو کوئی ٹرانسپیرنٹ نظام ہونا چاہیے نا سر چلنے کا خرچہ ہو جہاں جہاں آپ لوگوں کے بھکنے کا خرچہ ہو جہاں جہاں لوپس ہوں سسٹم کے اندر کہ جس سے فائدہ اٹھا کر کوئی جو ہے وہ غیر جمہوری کام ہو سکتا ہو اس سسٹم کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے چاہے وہ سینیٹ کے اندر چاہے وہ بلدیاتی موسیقی موسیقی